موسیقی 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 کرتے ہیں جن کا کوئی گھر نہیں ہے وہ لوگ جو گھروں سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں تو سب سے بڑھ کر ایک اور مسئلہ ہے لاؤ اینڈ آرڈر کا بہت بڑا مسئلہ ہے فٹپاد پہ بیٹھے افراد جو ہیں ایسی ایسی داستان سناتے ہیں کہ آپ کا دل دہل جاتا ہے ان کی باتیں سن کے اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں ہمیں وہاں ایک بزرگ بیٹھتے ہیں داتے صاحب کے بلکل سامنے اور وہ ملتان سے شاید ان کا تعلق ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں پولیس والوں نے ہم پر دو چرز کے سگرٹ ڈالے اور ہمارے پاس سات ہزار رپیہ تو وہ بھی ہتھیا لیا تو اس طرح کے عجیب اگری مسائل ہیں ان سارے معاملات کے لیے حکومت جو ہے کوئی پولیسی اور کوئی اس کی کارے گری جو ہے وہ اس وقت جو رنگ لائے گی کہ عام آدمی تک اس کا رلیف بھی پہنچے اور لوگ جو ہیں اب آپ انہی سراؤں میں باہر نکلیں مسافر خانوں سے باہر نکلیں تو جو بچہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے ریجسٹر لے کر جو فیلنگ کر رہا ہوتا ہے کہ کون کون اندر مسافر کے طور پر ٹھہ رہا ہے وہ ڈیڑھ سو دہاڑی تو وہ لے رہا ہے تو اس طرح کے مسائل کے لیے حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے غربت سے لپٹے گی اور انوارمنٹر فرینڈلی کتنی ہے یہ حکومت اپنا محولیات دوست کتنی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے ان سارے محضورت پر بات کریں گے اور سو دن کا ایجنڈا جو ہے وہ رنگ کیا لائے گا بہت سارے لوگوں کی نظر اسی پہ ہے اور حکومت کو اس پر بہت سارا پوچھا بھی جاتا ہے کہ ان کا سو دن کا ایجنڈا آخر ہے کیا مسارہ جمشیہ چیما صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تریقین صاحب کی اور بیریسٹر آمیر حسن صاحب ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور دیگر کچھ افراد بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بھی ہم بات کریں گے مسارہ صاحبہ سب سے پہلے میں مسارہ صاحبہ آپ سے جان رہا ہوں کہ کیا ہے سو دن کا ایجنڈا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ویری مچ تینکس اس بات کا کہ آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہمارے ملک اور سپیشلی وہی مسائل جو لاہور کے ہیں وہ پورے ملک کے ہیں لیکن آپ نے بات بلکل صحیح کہ ہی کہ جو لاہور ہے یہ چونکہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا پروونس ہے اس ملک کا دل ہے اور پنجاب کا دل لاہور شہر ہے اور روزگار کے لیے لوگ جب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ڈسٹرک لیول پہ بھی ہسپیٹلز اتنے اچھے نہیں ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے اور پتہ نہیں کن کن مسائبہ اور مسئیبتوں کے مارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں آپ نے جو بات کی نا وہ ستر روپے والی چار پائی کی لیکن میں بات کروں گی جو ان سے بھی نیچے کی کٹیگر یہ جو فوٹ پات پہ ہوتے ہیں جن کو آپ بڑا اچھے سے کور بھی کرتے ہیں اور میں نے آپ کے وہ سارے پروگرامز دیکھے ہیں جن میں سرد راتوں میں آپ جو کھلے اسمان کے نیچے لوگ پڑے ہوئے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اس ملک کے مسائل کی ہم بات کرتے ہیں نا تو مسائل جتنے آپ کور کرتے ہو اس سے تہی زیادہ انڈر کور ابھی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہماری فرض کر لیں ایک کروڑ لوگ ہیں ڈیڑھ کروڑ ہے پچاس لاکھ ہے پچاس ہزار ہے جو سڑکوں پہ ہے یا ان مسافر خانوں میں ہے تو کیا ہمیں مسافر خانے بنانا شروع نہیں کرنے چاہیے لیکن پہلا کام ہونا اس طرف جانا انیشیئٹ کرنا وہ ضروری ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں سارے کام پیسے سے ہوتے ہیں اور ہمارا جو ایک جس چیز کا ہمارے پاس ایج ہے کہ ہم نے جتنا ہمارے پاس بجٹ ہوگا وہ ہم نے ان لوگوں پہ لگانا ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کرپشن کو کنٹرول کریں منیمائز کریں اور انشاءاللہ جو ہماری اپنی جو دعوے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ تو نہیں کرے گی لیکن جو نیچلے لیول تک بھی ہے وہ چونکہ اس کا ملکی معشد پہ یا جو بڑے منصوبے ہیں ان پہ اتنا امپیکٹ نہیں آتا ان کو بھی ہم کنٹرول کریں گے ہر لیول پہ جا کے سو پہلے تو یہ کہ جو عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے پلس جس مد میں بھی اگر ہم آنے آوام کے لیے کرزہ بھی لیا تو وہ آوام پہ لگے وہ پورا ہولی سولی لگنا چاہیے جہاں تک بات ہے اب آپ بات کرتے ہیں ہسپٹلز کی دو باتیں یاد رکھیں پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے ان کی پہلی اور آخری پریوریٹی میں واپس آتا ہوں ہماری آخری اور پہلی پریوریٹی ہے لیکن اگلا جو بجٹ ہوگا میں وائنٹس کلوں ہماری جو پریوریٹیز ہیں ٹھیک ہے جی اگر لاہور کی بات کروں پورے پاکستان کی بات میں نہ کروں تو جو لیول افلاس کا غربت کا اور تنگ حالی کا لوگوں کے مسائل کا جو لاہور کا عالم ہے وہ آپ حیران ہو جائیں اور جو ہم نے سرویز کیے وہ کانوں کو بندہ ہاتھ لگا کے وہاں سے نکلتا ہے تو ساری پارٹیاں مل بھی جائیں تو ان مسائل کا حل اس وقت کوئی نظر نہیں آئے گا تو یہاں تو یونٹی ہے ہی نہیں یہاں تو عظام تراشیاں ہیں یہاں تو پارلیمنٹیرین پارلیمنٹیرین کی عزت اور تقدس کو بھول کے اسے ڈاکو چور لٹیرا کہتا ہے ہر طرف سے یہی آوازیں آتے ہیں آپ اپر ہاؤس چلے جائیں جہاں بھی چلے جائیں پارلیمنٹ چلے جائیں سینٹ چلے جائیں جہاں بھی جائیں تو جہاں یونٹی نہ ہو وہاں ایک عام بندے کی شنوائی کیسے ہوگی جو اشارہ آپ نے بڑے خوبصورت پڑے ان کی عملی تفسیر کیسے مل سکتی ہے بریسل صاحب آپ نے بلکل ضرورت بات کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یونٹی کے ساتھ بھی مشکل ہے لیکن میرے خاص سے بہرحال یہ اصلاف رائے اور لڑائی اور منافرت کے ذات تو بلکل نہیں ہو سکتا تو ملنا تو پڑے گا لڑائی میں یہ بڑھ سکتے ہیں مسائل اکٹھا ہونے میں کچھ کم ضرور ہو سکتے ہیں انہیں وقت لگے گا لیکن اکٹھا ہونا ضروری ہے لیکن بات یہ ہے ہمیں متحد ہونا ہے بہت سے ایشیوز کو ہمیں لینا ہے میں نے جیسے کہا کہ سٹیٹ کو آپ نے اگر پلائی ریاست دوبارہ سے بنانا ہے جو جینا صاحب نے اپنی تیرہ عدد اپنی تقریب کے اندر بھی بات کی تھی تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں سکیورٹی سٹیٹ سے منا ہے اور اس کے لیے بہت سے بڑے فیصلے کرنے ہیں وہ کوئی ایک گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوڑ ڈاکو کہنے سے حل تو نہیں ہوگا چھوڑ ڈاکو تو شاید سارا معاشرہ ہے جس نے معاشی جو مسابات ہے اس کا نظام قائم نہیں ہونے دیا اور میں یہاں پر فاہد صاحب آپ کو اپنے تغمبر پاکی حدیث سنانا چاہوں گا یہ ابھی علمال کا پہنیا ہے میں نے پوچھا کہ میں مومن کس طرح ہو سکتا ہوں تو میں نے کہا ہمیں کو شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے چالیس گھر دائے والے چالیس گھر بائے والے چالیس سامنے والے اور چالیس پیچھے والے ان میں کوئی شخص بھوکا رہے تو یہ تقریباً ایک سو ساٹھ گھر بنتے ہیں لیکن مسئبت یہ ایک جو آسوتہ حال ہوتا ہے امیر ہوتا ہے وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے ایسے پوچھ علاقے میں چلا جاتا ہے جدر چاروں طرف کے چالیس چالیس گھر بڑے آسوتہ ہیں تو وہ تو اس ذمہ داری سے ہی دور چلا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو چیزیں ہمارا مذہب ہم پہ لگاتا ہے ہماری معاشر کی ذمہ داریاں ہیں ان کی ادائیگی سے دور ہے اور صرف سکیٹ کی حد تک صرف اس کے بعد حکومت کی حد تک نہیں یہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہوا کتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم مل جائیں اور کچھ ایسے ہیں کہ غربت کو شکست دینا جہالت کو شکست دینا یہ اتنا بڑا مقصد ہے تو میرے سال سے اگر ہم مل جائے اور اپنی زندگی ہے وہ بھی کام ہے بلکل صحیح بلکل صحیح ٹھیک ہے مسرح صاحبہ میں یہی آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ ان سارے معاملات میں اب پارلیمنٹیرین پارلیمنٹیرین کا ساتھ نہیں دے گا وہ ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں بٹھائے گا آپوزیشن حکومت جو ہے وہ سیم پیج پہ نہیں ہوں گے تو کس طرح معاملات چلیں گے اور غریب بندے کو پھر ریلیف نہیں مل سکے گا ان سارے معاملات میں وعید گل صاحب مسلم لگ نون کو ریپریزنٹ کریں گے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں مسرح صاحبہ کیا کہیں گے اس پہ آپ متحد نہیں سارے ہوں گے سیم پیج پہ نہیں ہوں گے تو عام بندہ تو فٹ پات پی رہے گا پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ for the country for the better interest of جو ہمارے عام لوگ ہیں public ان کے لئے تو کٹھے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ اس میں پرابلم یہ ہے دیکھیں میری بات سنیں جب ہم چیزوں کو سسٹم کو حالات کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پرابلم جتنے بھی ہیں وہ ان کی main cause main reason وہ corruption ہے اب وہ corruption کو یہ جب بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے فرض کرے میں کہتی ہوں کہ جی پہلے آنے والے لوگوں نے چوری کی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سب نے کی یہ ساری شور میں چانا شروع کر دیتے ہیں یا جو کڑا اعتصاب ہوگا accountability for all all میں میں آپ ہم سب آتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں بات یہ جہاں تک بات ہو گئی آگے اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں اس پہ چیک لگانا ہوگا مسارہ صاحبہ آپ کے دور میں بابا روان صاحب باہر ہوں بابا روان صاحب باہر ہوں ذلفی بخاری صاحب باہر ہوں بڑے نام باہر ہوں شہباز صاحب اندر ہوں تو لوگ تو یہی جور مچائیں گے اچھا میں تو یہ opposition کا point of view ہے نہیں opposition کا point of view میں بات نہیں کر رہی ہوں میں overall بات کر رہی ہوں پھر ابھی میں نام گرنا شروع کر دوں گی فلانا ہے چور ہے چور ہے میں یہ نہیں بات کر رہی بات یہ کہ اگر اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے ٹھیک میں آپ کو بتاتی ہو آپ بجٹ رکھتے ہو کوئی جتنے مرضی عرب دولر رکھ لو لیکن اگر آدھے سے زیادہ وہ چوری ہو جانا ہے تو آپ کی ملکی education, health جن چیزوں پہ ہم سارے میڈیا کے اندر بیٹھ کے ہم مل کے لیکچر دے رہے ہوتے ٹھیک نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے پہلا ایشو ہے چوری کو روکنا کنٹرول کرنا آگے روکنے کے لیے تھوڑی بہت تو پیچھے والوں کو بھی شنوائی پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ بھائی جان یہ چوری یہ جو open open چیزیں ہیں ان کا تو بتا دیں یہ پیسہ کتر سے آیا میں باپی ساتھ ہوں آپ کی طرف کبھی کسی ملک میں ایسا ہوا کہ جو ہمارے ملک میں تماشا لگا ہوا ہے فلسلے والے کے اکاؤنٹ سے پیسے ریڑی والے کے اکاؤنٹ سے پیسے وحید گل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کس طریقے سے مسائل جو ہیں انہیں حل بھی کیا جا سکتا ہے opposition حکومتیں مل کر عام بندے کے لیے deliver کیسے کر سکتی ہیں حالات میں بہتری کیسے آ سکتی ہے الزام ترائشی کی سیاست سے باہر نکل کر کس طرح فلاہ کی سیاست کی طرف جایا جا سکتا ہے تاکہ عام بندہ جو سڑکوں پر سوتا ہے ابھی تک اور لاہور کے سرویس بڑے خطرناک حد تک غربت کا indicate کر رہے ہیں کس طرح سے بجا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے ایک آج سیاست سے تھوڑا ہٹ کے بڑے اہم موضوعات کی طرف آپ لے کر آئے ہیں جو کہ ایک عام بندے کا مسئلہ ہے اس کا مسئلہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو کہ اس مولک میں ہو رہا ہے میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ چلیے یہ پہلے کہتے تھے شروع جب کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہاں سے ہی ہر ان کی سپیچ کا آغاز ہوتا تھا ہم حال لیتے ہیں کہ انہوں نے یوٹرن لے لیا اب یہ اپنی جو تقریر ہے باکہ آغاز وہ اس سے کریں کہ چور 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 کوئی بات ہی آپ کریں لیکن صرف سوال یہ ہے کہ آج تین ماہ گزر گئے ہیں انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر صوبائی اسمبلی کے اندر اگر کوئی پنجاب کے لوگوں کے لیے یا پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی ایسا بل پیش کیا ہو کوئی بل پاس کیا ہو کہ جس سے لوگوں کے اندر بہتری آئے تو وہ یہ بتا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے یہ پاکستان میں ہی نہیں چلیے یہ تو مان لیا کہ پاکستان کے اندر آپ کا یہ نعرہ ہو گیا لیکن جب آپ اسمبلی نیشنل لیول پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جب آپ یہی گردان لابتے ہیں تو پھر لوگ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں میں بڑی عجیب بات آپ کو بتانا لکھوں تیئیس وہ گہترین دنیا کے سربراہان جو کہ اپنی اپنی کمپنیز کے سیو تھے تو اس کے عمران خان صاحب وہاں چائنا کے اندر خطاب کہے تھے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ کلیا جو تھا وہ چائنا سے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے ملک میں کس طرح سے کچن پر کابو پایا ہے اور ہمارے ملک کے اندر چونکہ بہت چوری ہو رہی ہے تو اس کا تدارک میں کیسے کرنا ہے تو بات یہ ہے کہ ضرور آپ پر تدارک اور یہ کہتے تھے الیکشن سے پہلے کہ دست عرد کی روزانہ کی چوری جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے تو بھی آج آپ کے پاس حکومت ہے آپ چوری کے روکنے کی دماغ کریں لیکن اس کے ساتھ ایک غریب آدمی کے لیے ایک عام آدمی کے لیے بھی آپ کے پاس کیا پروگرام ہے کیا پلان ہے میں پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں کیا پروگرام ہے گل صاحب میرے ساتھ رہی ہے گل صاحب میرے ساتھ رہی ہے بری صاحب بری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ مصرح صاحبہ فرما رہی ہے کہ یہ ہم سب کے لیے اکراوس دی بورڈ کہتے ہیں کہ سب کا اتصاب ہونا چاہیے تو ہم تو کسی اور کو نہیں کہتے ہیں میری بات سن لیں تو لوگ کیوں اس طرح کہنا شروع کر دیتے ہیں بری صاحب لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی لوگ کہنا نہیں شروع کرتے کہ اب یہ بے بس ان کے پاس حکومت ہے ان کے پاس حضارے ہیں یہ اتصاب کریں اور لوگوں کا اس اتصاب کے اوپر اس وقت یقین ہوگا کہ اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کرپشن کے اعظامات اس کے اوپر ہیں تو وہ انویسٹیگیشن کے دوران گرفتار کیا جاتا ہے اس کے باوجود کہ وہ لیڈر اف دو آپوزیشن ہے تو اگر دوسرے صوبے کا وزیر اعلیٰ اس کے بھی کربوں کے اعظامات اور وہ وزیر دفاع ہو اور وہ اتصابہ اثر سے ہو کہ وہ گرفتار نہ ہو دورانگ انویسٹیگیشن اعتماد بہال نہیں ہوتا اتصاب کے اوپر تو یہ ضرور بھلے کریں ان کے پاس اختیار ہے اب یہ بے بست نہیں ہے اب نہ تو انہیں سلوگنز کی ضرورت ہے نہ انہیں نیگٹیوٹی پلانے کی ضرورت ہے نہ انہیں چوڑاکو کہنے کی ضرورت ہے اب انہیں چوڑاکو ثابت کرنے کی ضرورت ہے قانون بھی بنانے کا اختیار ان کے پاس ہے ادارہ دن کے کنٹرول میں ہیں ماشاءاللہ ادارہ دن کے اچھے تعلقات ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اب انہیں اس قسم کی سیاسی سٹیٹمنٹس دینی چاہیے انہیں تو عمل کرنا چاہیے اور دیکھیں بات یہ ہے اگر آپ پوزیٹیوٹی کا جواب نیگٹیوٹی سے دیں گے تو پھر پھر ہمیں بھی باتیں کرنے پڑتی ہیں انہیں اچھے میں سچ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا موضوع ایسے ہے کہ جس سے میرے دل کو جس طرح تصیب کیا ہے میرا نہیں پھر چاہ رہا کہ میں آج کسی قسم کی پوائنٹ سکورنگ کروں میں پھر یہی ریکرسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے باتیں کم کر دیں ہم سب لوگ غربت اس وقت بھی مسئلہ تھا جب پاکستان بنا تھا گومد علی جناس صاحب جب سے اس وقت بھی ان کی پہلی تقریر میں رونا یہ غربت ہی کا تھا گیا گد علی کھان آئے پھر غربت ہی ایوب کھان آئے پھر غربت ہی تو غربت ایک مسئلہ ہے وہ اس خطے کا مسئلہ ہے بھوک شاید آپ اس پر آپ کر اکشہ نشو لگا دیں لیکن میں نے آپ کو پھر بتا دیا کہ جس ملک میں لوگوں کی تعلیم کو پسے پوچھ ڈال کے اور لوگوں کی صحت کی سوکتان کو روٹی اور کپڑے کو پسے پوچھ ڈال کے ٹینک بنائے جاتے ہوں وہاں پہ دفاع پہ زیادہ خرچ کیا جاتا ہوں تو ایسی جو سٹیٹ ہوتی ہے اس کیوریٹی سٹیٹ کہلاتی ہے تو ہم تمام جماعتوں کو ملکے اس پہ بھلے کرپچن ضروری ہے خط کریں جمہوریت کے اندر یہ ضروری چیز ہے تو آئیں میں یہ تمانین لے کے آئیں میں عمران خان صاحب کی وہ جو تقریر انہوں نے بنی گالہ سے کی تھی اسی اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب یوٹن لے کے پھر وہ اگریسیو ہو دے آنچ میں کہتا ہوں وہ خود کہتے ہیں یوٹن لینا بری بات نہیں تو خدا کے لیے ایک یوٹن ہمارے کہنے پر لیں اور دوبارہ وہ بنی گالہ میں جو تقریر کی تھی اسے ایمپلیمنٹ کریں ٹھیک ہے پاکستان کو ضرورت ہے اس وقت ہمیں ایک بلاہی رکھت کی طرف لے کے جائیں ورنہ باپیں ہمیں بھی بڑی یادتیں ہیں اور کوئی باکردار اتنا نہیں ہے اور کوئی اتنا خیفنگل نہیں ہے اتنا کامپیٹنٹ دیں گے جس میں تنقید نہ کی جا سکے لیکن میں پھر آج بتایا رکھتا ہوں پھر میری کوشش کہیں گے کہ آج دن آج کے دن ہم جو آپ نے شروعات کی ہے بڑی زبردست ہے میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کم ہوتا ہے ان موضوعات جو پر گفتگو ہو تو میں اسی طرف رہا ہوں جی میرے ساتھ رہی بریسر صاحب جی مسرح صاحبہ آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہی تھی بریسر صاحب کی بات کا رسپانڈ بھی کرنا چاہ رہے تھے اور دوسرا مجھے بتائیے کہ کس طریقے سے بہتر چیزوں کو کیا جا سکتا دیکھیں ایک تو یہ بات کہ جیسے ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے یوٹرن تو میرا یہ سوال آپ سے ہے کہ آپ کی گاڑی میں سے آپ کے آنکھوں کے سامنے کوئی آپ کا کوئی چیز چوری کر کے روڑ کی دوسری طرف جا رہا ہو تو آپ فوراں یوٹرن لے کے واپس جائیں گے دوسری یہ باتیں مجھے حیرانی کی بات یہ بھاگتے کسی کو پکڑ دیں آپ اپوزیشن کو آگے لگایا آپ بھاگ رہی ہے اپوزیشن میری بات سننیں میں حیران ہوتی ہوں کہ ہمیں یہ جو اچھی اچھی باتیں جو میرے بھائی ہیں میں ان سب کی باتوں کو اپٹیشیٹ تو کر رہی ہوں کیونکہ آپ کا ٹاپک اچھا لیکن ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو سو دن سے پہلے ان کی حکومتیں تھیں سندھ میں آج بھی ان کی حکومت ہے اور اس کے بعد میں تو جان چھڑا ہی نہیں رہی ہم نے تو ٹھیک کرنا ہے ٹھیک کرنے کہ جو ہمیں جو جو اقدامات عملی اقدامات عملی سٹیپس اٹھانے پڑے ہم نے اٹھانے ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ ہم نے نہیں باقی جو بات چائنہ والی میرے بھائی فرما رہے تھے نا ہمیں تو پتہ ہے کہ چائنہ کیا کرتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے کرپشن پہ کیا کرتا ہے چائنہ آپ بتائیں نا ہم تو کسی اور کو سنانے کے لیے کرتے ہیں کہ جو چائنہ ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے ستر کروڑ لوگوں کو خطے غربت سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرپشن پہ کنٹرول پائے بغیر ہی ہو گیا سب کچھ ایسا نہیں ہوا سو ہم انشاءاللہ don't you worry وہی کریں گے جو چائنہ نے کیا تھا اور ہر وہ سٹیپ اٹھائیں گے باقی جہاں تک بات رہ گئی میرا ایک سوال ہے بھائی اپنی باری پہ بتائیں بریسٹر صاحب بڑا اچھا ہے ان کا نالیج ہے بڑا خوبصورت بولتے ہیں کہ اس ملک کا کیا عالم ہوگا کہ ٹھیک ہے ٹینک تو نہیں بننے چاہیے جس ملک کے سربراہان کی ساری دولت باہر ہو اور وہ ان کی جو ان کے پاس منی ٹریل نہ ہو ان کے سرے محل میں جیولری پڑی ان کے سرے محل ان کے باہر انڈیا ہمارا تیا پانچہ کر دیتا اور آج یہاں پہ ہندو حکومت ہوتی باتیں کرنا آسان ہیں لوگوں کو گمرا کرنا آسان ہے ریالٹی چیک یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ حکمرانوں نے دیکھیں فوج جو جیسا آپ فوج کو مرضی اچھا یا برا کہیں جو ٹینک ہے نا آپ کے ملک میں پڑے ہیں آپ کا ایٹم بم آپ کے ملک میں پڑے ہیں انہوں نے جا کے جا کے ڈیلی میں اور سویٹزر لینڈ میں نہیں رکھ دیا جو کچھ ہے فوج ہے آپ کے ملک کی ہے بات یہ ہے کہ جو انڈیا ہمارا حشر کرتا ہے لائن آف کنٹرول پہ آپ کے یہ آرمی اور آپ کے یہ ٹینکس نہ ہوں تو پھر میں دیکھوں کہ آج افغانستان ادھر انٹر ہو کے کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ دوسری بات رہ گئی ہم انشاءاللہ ہر ادارے کو جس میں فوج بھی ہے جس میں کورٹس بھی ہیں جس میں نیب بھی ہے جس میں آپ کے جتنے بھی پبلک کے جو ادارے ہیں ان کو بھی سٹرونگ کرنا ہے ان کو سٹرونگ کرنے کی پہلی وجہ یہ ہے شورٹ بریک نہیں ہے بیت گل صاحب سے بریک کے بعد جواب لیں گے بیریسٹر آمیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی پوچھیں گے کہ حالات بہتر جو ہیں وہ کس طرح کیے جا سکتے ہیں شورٹ بریک ہمارے ساتھ رہیں